بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین بچپن میں سکول میں یا مائیں اپنے بچوں کو مختلف رائمز اور چھوٹی چھوٹی نظمیں جو وہ جو ہے سکول میں پڑھایا کرتے تھے یا سکھایا کرتی تھی تو انہی میں سے ایک مجھے چار مسوےوں یا چار سطروں کے نظم جو ہے وہ یاد آ رہی ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں پھر وی لاغ میں شروع کر دیں گے ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر لڑنے میں تھے دونوں شیر لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دوں اس پہ تو پھر بعد میں اس کو آگے لیبریٹ کرتے ہیں امریکی نائب وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج کل پاکستان کے دورے پر تھی میرا خیال میں آج یا کل چلی گئی ہوگی تو کل ان کے ایک اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اب دیکھو کہاں کہاں سے کیسے کیسے نمونے جو ہیں خوشبخت کس کا میں ہم ڈھونڈے ہیں محیت یوسف صاحب تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کی عزاز میں کھانا بھی کیا ہوا تھا اور وہ تو دونوں میں کیا باتیں کی ہوئی ہوں گی دونوں یہ ایک ہی ملک کی نمائنگی کرتے ہیں اور اس کا نام امریکہ اور کہاں تک پہنچوں گے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں مجھے یہ غرض بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو جنرل باجوہ صاحب کو اور شاہ محمد قریشی صاحب کو جہاں جہاں ان کی دو بڑی میٹنگ رہی ہیں وہ things to do یا کرنے کے کیا کام دیکھے گئی ہیں افوانستان کے بارے میں وہ کیا ان کو بتا کے گئی ہیں کہ وہ امریکہ جو ہے کیا کیا کر سکتا ہے اور ان کو expect کرنا چاہیے اور وہ بھی نہیں بتایا کہ جو امریکہ کرے گا اور ان کے علمے نہیں ہوگا وہ الہدہ بات ہے میں نے اس لیے کہ اس کو discuss نہیں کرنا تھا مجھے اس کے نام میں بڑی تلچسپی تھی اس کا نام ہے وانڈی شرمن اب جو لفظ شرمن ہے یہ میرے دادے کا نام بھی تھا لیکن وہ تھا شیرمان دادوں کا دادوں کا دادا تو ہمارا یہ قوم جو ہے وہ شیرمان خیل ہے تو میرا دادا جو تھا وہ تھا شیرمان دونوں کے سپیل ہی جو کہ ایک ہی ہے شرمن کے بھی اور شیرمان کے بھی مجھے یاد ہے میں امریکہ میں جب پڑھنے کیا اور جس جگہ میرا اپارٹمنٹ تھا آہ یونیورسٹی کے زبانوں میں تو وہ سٹریٹ کا نام بھی تھا ایک پرانا امریکن جنرل تھا جنرل آہ شرمن تو اس کے نام پہ تھا تو جو میرے کوئی دو چار عشدار ملنے آئے مجھے ایک میرے حسنے میں ہوتے تھے انہیں کہا تم نے اپنے ہی نام سے سٹریٹ کروا دیا میں نے کہا جی یہاں جی تو میں بھی شرمن اور یہ بھی شرمن تو اس کو بھی جب پاکستان کی ہوتی تو اس کو ہم شیرمان کہتے میں امریکہ میں ہوتا ہے تو مجھے شرمن کہتے تو اس لیے میں نے کہا یہ مجھے اچھا لگا کہ میری نسل کی یا عبران خان صاحب کی نسل کی کیونکہ ہماری دونوں کا ہم دونوں شیرمان خیل ہیں اور دونوں کا دادا پردادا یا پردادوں کا جھردادا جو بھی ہے وہ جو وہاں سے نسل جو سب ٹرائب ہے اب مجھے پہلی بات ہوئی ہے کہ امریکن ایک ایڈیم ہے جو یوز کرتے ہیں اور وہ بڑا زبدست ہے وہ کہتا ہے مائی وے اور دی ہائی وے یعنی کہ یا میرے راستے پہ چلو یا فارغ ہو جاؤ تو پاکستان کی یہی شورتحال ہے تین چار دن سے آپ کو یہ بتائیں کہ جو وی لاغ میں نے کل پرسو کرائے ہیں اور جو آپ کو تھوڑی بہت انفرمیشن دی ہے ٹوٹی پھوٹی وہ اور میرے پچھلے بچھلے سات آٹھ مینے کے وی لاغ اور پھر اس سے پہلے بھی جو کچھ میں اپنے کولن میں لکھتے رہا ہوں یا اپنے مختلف ٹی وی پروگرام میں جنہی سپیس ہوتی تھی مجھے یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جس کا مجھے کوئی حیرت ہو جو اور اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی اور جنرل باجوہ صاحب کی یا اسٹیبلشمنٹ کی آپس میں کوئی ٹینشن ہے تو یہ نئی نویلی نہیں ہے یہ میرے جو کنوینئنس تھی لیکن اس میرے کنوینئنس کے اندر جو چیز خرچ ہوئی وہ پاکستان خرچ ہویا اور اس لیے ہوئی کہ پیوز پارٹی کو اور نون لیگ کو یا میں تو صرف نون لیگ کے کہتا ہوں کہ پیوز پارٹی بہرحال دام درم سکھنے اس کا کام نہیں بننا تو اسی وجہوہات کو چھوار ہے وگرنا تو اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی جو ہے جفری پا چکی تھی دوزہ سولہ میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ آن بورڈ کر چکی تھی ایک میں واقعہ سناتا جاؤں جب طریقہ صاحب اقتدار میں آئی تو عمران خان صاحب کے نمبر ٹو تھے نیم الحق صاحب میرا خیال ہے کہ میں شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ کہہ چکا ہوں تو کیونکہ میں سب کو جانتا تھا میں نے نیم الحق صاحب کو ایک دن فون کیا ان کے آنے کے مہینے دیڑھ مہینے بعد عمران خان صاحب کی اقتدار میں آنے کے بعد تو میں نے یہ اس لیے کہ اس سے سارا ریلیٹیڈ ہے کنیکٹیڈ ہے تو وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے جنہ نصیب کرے آلے درجات دے ان کی خطائیں ماف کرے تو وہ بڑے خوشی سے کہا کہ آپ آج اور رات کو ہمیں کٹھے ہو جائیں گے تو میں اور نیم الحق صاحب ایک کٹھے ہوئے تو میں نے انہیں کہا جی کہ نیم الحق صاحب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو آپ اپن وزیراعظم تک پچھا دیں بیشن میری طرح سے پچھا دیں کہ آپ مسلمی غنون اور پیوس پارٹی یا اور سیاسی جماعتیں ان کو جتنی مرضی ٹی وی پہ پبلک میں گالیاں دے دیں اور اردامات لگا دیں لیکن ان کو پردہ سیمی سے نہ ہٹنے دیں ان کو تحلیل نہ ہونے دیں ان کو برباد نہ ہونے دیں کیونکہ اسیویلشمنٹ نے سب سے پہلے آپ سے یہ کام کروانا ہے اور وہ ایک تسلسل اس وقت چل رہا تھا مجھے یقین ہے کہ جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے ساتھ کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو بات سمجھانا ہے یا ان کے سامنے بات کرنا مشکل ہے حقائق کے ساتھ اسی طریقے سے ان کو بھی نہیں سمجھائی اور دو آدھا انیس میں فیوری کا زمانہ ہوگا طفلہ نیش صاحب جو ہیں جس سے عمران خان صاحب جو کو دو آدھا چودہ سے ان کے درمیان میں تحریکن صاحب ایک ڈسپلیٹ فیصل ہو گیا تھا اور ان کو طریقہ صاحب کے تمام خودوں سے ہٹا دیا گیا تھا اور کھڑے لائن لگا دیا گیا تھا وہ دوبارہ بحال ہو گیا اور ان کو ساتھی خبر آگی کہ وزیراعظم صاحب نے ان کو چیف ایرگنیزم بنا دیا عملان مجھے پتا ہے صاحب اللہ نیشی صاحب کیا عمران خان صاحب کے آپس کے اندر ریلیشن کا اور سارا ایک کلوزنس کا ان کو کال کی میرا خیالتا ہے کہ صاحب اللہ نیشی کو چونکہ اس سے ایک میرا انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو ان کو سمجھانا کا مزکہ آسان ہوگا تو انہوں نے مجھے بہت ہی اچھے تھی کہا خاطر مدارت کا اسلام آباد گیا بڑا اچھے طریقے سے ہماری ملاقاتی تفصیل سے میں نے کہا جی کہ آپ یہ بات رکھیں کہ مسئولی نون کو میں کو وکیل کسی کا نہیں ہوں پیوز پارٹی کو فضل المہن ہے کسی اجتماعات کو ختم نہ ہونے دیں بیک چینل پولٹکس میں ان کے ساتھ ایک رابطہ رکھیں انہوں کہتے رہیں کہ ہم ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھیں گے تاکہ آپ الیمینیٹ نہ ہو جائیں لیکن اگین عمران خان صاحب کا خیال تھا میری بوجھ لگی ہوئی ہے میں نے کہا جس دن یہ دونوں پارٹییں کمزور ہوں گی عمران خان صاحب اس دن سمجھیں کہ میں بہت مضبوط ترین ہو گیا ہوں لیکن عملان اس دن وہ سب سے زیادہ کمزور ہوگا یہ بات اس کو نہیں پتا چلے گی کیونکہ اگین عمران خان صاحب کی جو پولٹیکل کیپیسٹی ہے وہ صفر بٹا صفر ہے یہ تو تھا بیک گراؤن آج کی تاریخ اور پھر میں نے جب یہ آئی دوہ در اٹھارہ سے تو مجھے اس بات میں کوئی آہر نہیں تھی کہ یہ کبھی بھی نہیں بن سکتے سیور اور ملٹری تعلقات ایک پیچ پہ آ سکتے اب دوبارہ کروا لیں اب دوبارہ نماز شریف کو لے آئیں شباز شریف کو لے آئیں یہ نہیں آ سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ جو ہے اب باجوہ صاحب کے بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے حالانکہ میں پچھلے چند ہفتوں سے باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ باجوہ صاحب خدا کے واسطے آپ کے پاس آئی ایک سال رہ گیا ہے آپ اس ایک سال کے اندر یا تیرہ مہینے یا چودہ مہینے رہ گئے ہیں اس کے اندر آپ فوج کا امیج واقزار کروا دیں فوج قوم فوج کو پر تقسیم نہ ہو لیکن میں نے دیکھا کیونکہ تحریکت صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمی نون کا جو بوٹر سپورٹ ہے اس قوم کا حصہ ہی نہیں ہے جو بندہ نوازشی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو بندہ پیس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے چنانچہ قوم جو ہے وہ جتنی تھی عمران خان صاحب کے پاس ہوئی قوم ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اللہ کا لاکھلا شکر ہے کہ وہ عمران خان جو تھا وہ ریت کی جو ہوتی ہے نا جس کو کہنا ہے یہ فوت کے ہاتھ میں دونوں ہاتھ ریت کے اندر مٹھی ہوتی ہے اور وہ ایسا سے کرتی رہے گئے اس کو کہیں سے بھی ہو نہیں کر سکتے اتنی پھر رہ جاتی ہے جتنی آپ کی اس کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے آپ کے دو ہتیلیوں میں تو یہ عمران خان صاحب کی تحساست نے ایک طرف لگیا اب یہ کئی دفعہ ٹیسٹ ہوئی بزدار صاحب کیوں پر ٹیسٹ ہوئی بزدار صاحب کیوں پر میں نے بتایا کہ تین چار دفعہ ان کو نیپ کے تھروک نکلوانے کوشش کی گئے عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو میں کوشش کی گئی اس میں ایک لکونہ یہ تھا کہ درمیان میں فیض امیر صاحب تھے جو یقیناً ایک بہت ہی فوت کے اندر جو کہ کمانڈ بڑی زبدست ہوتی ہے تو ان کو وہ باجہ صاحب کے ساتھ یا ان کے مطابق چلی کوشش کریں گے حالی کہ اس کی بھی ہماری تاریخ بھری پری ہے ستر سال کی کہ فوت کے کمانڈر کے نیچے آمی ستاف کے کمانڈرن چیف کے نیچے وہاں پہ بہت سارے جنرلیجوں تھے وہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی نظام چلاتے تھے کہ کل کو شاید آمی چیف بن جائیں یا ہمارا بھی حق کہ گئے یا شاید ہمارا دعو لگ جائے گئے ایک چوتھا جو فورس سارے وہ بن جائے وہ کیار پیغام پہنچاتے تھے کیار نہیں پہنچاتے تھے درمیان میں کوئی راستہ رکھتے ہوں گے باہرہ بزدار صاحب کہے میں اب آتے ہیں جی اصل جو ٹوپک ہے وہ اتنا نبا چوڑا نہیں ہے کہ آج کی تاریخ تک وزیراعظم نے کوئی اس کے بارے میں جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو کہتا ہے کہ پوری طریقے سے دل کی گھرائیوں سے جو پوستنگ ٹرانسور رزوئی ہیں اور جنرل ندیم صاحب کو آئی ایس آئی کا جو ہیٹ لگائے گیا ہے اس کے اوپر اپنی رضا مندی نہیں ظاہر کی اور اس میں یہ ہے کہ ان کے اترازات جو تھے مختلف طریقے سے باجو صاحب میرا خیال ہے بڑا فملی ان کے ساتھ میٹنگ گئے ان نے کہا جی کہ یہ سارا کچھ کور کمانڈر میٹنگ میں یا ہماری انسٹیوشن نے کیا ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا وزیراعظم صاحب نے بھی دلیل دی کہ جی میرا بھی چونکہ فیصلہ قابینہ کا ہوتا ہے تو ندیم جنرل ندیم صاحب کو شاید قابینہ قبول نہ کرے یہ وہ راؤنڈ باؤنڈ باتیں ہیں جو کہ جس کو کہنا جائے کہ آپ آم ہے چارس ہوئے ہیں اور مجھے بھی اندر کے ایک دو چار بندے ہمارے بھی کوئی نو کوئی بندہ ہے اور آپ بھی ایکسائٹمنٹ باتیں بتا جاتے ہیں پتا چل جاتا ہے خود بود میں کیونکہ پاکستان کے اوپر اس کا بہت گہرہ اثر پڑنے والا ہے اور پڑتا ہے تو خیر رہنی میں پرسو اطلاعی کہ شاید عمران خان راضی ہو گئے کل رات کو پتہ چلے کہ عمران خان صاحب نے پھر اسد عمر صاحب کو فواد چاہیو صاحب کو اور شاید ایک دو بندے اور تھے ان سب کو جنرل باجوہ صاحب کے بھیج ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جنرل ندیم صاحب وہ ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ کے کراچی میں ہوتل کے کمرے میں دروازہ توڑ کے جب رینجرز گھسی تھی اور جو برگیڈین وال اور جب آئی جی کو اغواق کیا تھا جنہوں نے اس کے خلاف انہوں نے ریپورٹ دیا اور اس کے خلاف کاروائی کر رہا ہے یعنی کہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایک سٹگم ہے ایک داغ ہے ایک دھب ہے کہ انہوں نے کیا ہمارا شخص پر یہ ہے کہ وہ انکوئری ریپورٹ نا پبلک ہوئی جس کا تقاضی کیا گیا تھا اور جس کا جنرل باجو صاحب نے کسی نے کسی باکے پر تاثر دیا تھا کہ وہ پبلک کیا جائے گا نا پتہ چلا کہ جن کو سزائیں ملی ہیں وہ کس قسم کی ملی ہیں کیونکہ ایک آئی جی کو جو ایک سرپراہ ہے سیکیورٹی فورس کا سندھ کی پولیس کا اس کو اغواق کر کے لے جانا اور وہ بھی ایک میجر اٹھا کے لے جائے برگیڈیا صاحب کے کہنے کے اوپر اور اس کا حکم ظاہر ہے کہ بعد میں یہی پتہ چلا کہ ڈانے ملتے تھے جنرل فیض حفیر صاحب سے ان کے خلاف بھی شاید اس وقت ڈسپنی کاروائی نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو پورا سینے کے ساتھ لگائے ہوا تھا وہ آئی ایس ایس کے چیف تھے ان کے نیچے کام کر رہے تھے اور دو ایک دو آٹ سائٹیشنز کی کہ جی میں نے جو سنے میں نے سنے کہ جنرل ندیم صاحب جو ہیں اور شاید اسی وجہ سے باجوہ صاحب نے جو سنے اور اس سے عظائم باجوہ صاحب کیا آپ کو پتہ چل جائے گا انتہائی پروفیشنل اپ رائٹ ناک کی سیدھ میں چلنے والے ان کو دوسرا راستہ پتہ ہی نہیں ہے جو فوج کے اندرات ہیں کہ کم ایسے جنرل آتے ہیں بڑے سے بعد آتے ہیں ہوتے سارے اچھے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں لیکن کئی بالکل ہوتے ہیں کہ جن کی اپنے کولیگز میں اچھی شورت ہوتی ہے اور دھاک بیٹھ چکی ہوتی ہے تو ان کی اپنے کولیگز میں آج کل کے جو کولیگز ہیں یا جو ریٹائٹ کچھ عرصہ پہلے ہو گئے ہیں جو برگیڈیر کے طور پہ یا میجر جنرل کے طور پہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بڑی تھاک ہے ان کی رپوٹیشن کی اور ان کی فرم نیس کی اور یہ وہ کام نہیں کریں گے جو جنرل فیض امیر صاحب نے بڑی جمعی سے جسس شاکر صدیقی کے کمرے میں گھوز جانا فلان گھوز جانا صحافیوں کے گھروں میں جا کے ان کو ملنا فلان کو گھر میں جا کے ملنا یہ جنرلوں کے یا ججوں کے شہان شان نہیں ہوتا ہم یہ کبھی ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا لوگ ان کے گھروں میں لوگ جا کے ملتے تھے یہاں جنرل لوگوں کے گھروں میں جا کے ملتے رہے ہیں اور یہ سارے لوگوں پتہ ہے اب اس اس کے ساتھ یہ جو اس کیفیت کے ساتھ کہ جنرل انہوں نے جنرل عدیم صاحب کے بارے میں جو کچھ بتایا جنرل باجوہ صاحب نے ڈٹے ہوئے ہیں اور جنرل باجوہ صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس وقت بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے عملا کہتے ہیں جی کہ کسی حد تک عمران خان صاحب راضی ہو گئے ہیں عمران خان صاحب جس طرح ایکسٹینشن پہ راضی ہو گئے تھے امریکہ جا کے بھی اور انہوں نے ہمیشہ یہی باوقع آیا تھا میں کروں گا دو آزار انیس میں جنرل باجوہ صاحب کی لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ کتنا انہوں نے اس کے در گندھ ڈالا تھا مینگ نے ڈالی تھی کہ توار کے دن میں غلط نوٹیفیکیشن نکال دیا کتنی امبیرسمنٹ ہویا عمی چیف صاحب کو بھی ان کی ایکسٹینشن نہیں تھی یہ ساری بازیوں جی انکاوپریٹڈ تھی اور وہ اجزیکلی ان لائن تھی کہ یہ ایک پیج بھی نہیں ہے اب وہ پیج جو پھٹنا تو کیا تھا وہ پیج سامنے آگیا ہے لیکن یہ اس ٹینشن کے بعد اس سائیوس کے بعد پاکستان کا نظام مزید بوران اشکار ہوگی مجھے تکلیف یہ ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ جب آفت آتی ہے مسئیبت آتی ہے تو ہر طرف سے آتی ہے اکوانستان کی طرف سے یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے جو گانڈی شیرمان خیل ہے وہ جو بھی آئی ہوئی ہے پاکستان کے اندر جو میری اپنی نسل کی ہے اور وہاں امریکہ جا کے سیٹل ہو گئی ہے تو اس نے آکے کیا بتایا ہوگا اور کیا ان ممبائی میں انڈیا کے اندر وہ بیان دیکھ کے آئیے وہاں سے اڑنے لگیا تو نے کہ میں کسی بڑے پروجیکٹ کے لی نہیں جا رہی ہوں جانی کہ میں اکوانستان کے بارے میں بتانے جا رہوں کہ کیا کیا کرنا ہے ایکانوی آپ کی تباہ برباد ہوئی ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے کہ دو تین دن میں شوکت عزیز شوکت رینٹ صاحب جا رہے ہیں امریکہ وہ اس کے بارے میں تفصیل میں جائے بغیر کیا ہوتا ہے ایف ای ٹی ایف کی تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے سیاسی طور پہ ابتری ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ سے دو ایمین ایز والی پارٹی جو ہے علی وزیر اور موسان دعوڑ والی پارٹی کی جگہ تو سبالی نہیں جاتی اور وہاں پہ آپ اتنے طریقے سے ہینڈر کرنی کوشش کریں بلدستان کے اندر کیا حالات ہیں کس طرف سے جا رہا ہے گوادر کے اندر کیا ہوئے کیا جیازم رحمت اللہ علیہ کا سٹیچو تک گرا دیا گیا یہ خبر شاہی نہیں ہو سکتی تھی شہر ہی نہیں ہو سکتی تھی کہ گوادر میں ہفتہ پہلے کیا جیازم کے سٹیچو کو بم سے اڑا دیا گیا یہ پاکستان اس میں کیا ہو رہا ہے کیا بلدستان جو ہے یہ ٹرائیول ایریا پانے کیا ہے کہیں پہ بھی ہو اور وہ بھی گوادر جیسے علاقہ جہاں پہ چائنیز ہیں میرا خیال ہے کہ بایہ صاحب بڑے خور خور سے سمجھیں اور ایک بات پہ مجبور کریں اگر وہ منواس سکتے ہیں اور خدا کے لیے کہ آئیں جیسے ہی آئیں دو چار چھے مہینے میں ایک حامنی پیدا کر کے اور اس کے اندر سے سیاسی جماعتوں میں ٹنشن ختم کر کے اور نیپ کے ذریعے لوگوں کو برباد کرنے کے یا اس نیپ کے نئے آرڈنیس کے ذریعے اپنے آپ کو جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے کرپشن سکینڈر کے ساتھ حکومت آگے جا رہی ہے اس دو گھلے پان کو اور جو سمیم کورٹ نے پاکستان کے اندر دو طرح کے انصاف بانٹے ہیں پاکستان نے پچھے چھے سات آٹھ سالوں سے اس ساروں میں سے خدا کے حضر آئے عمل نکالیں آپ تیرے حضر اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے سوہ دو سال کے اندر ایک بینک کرپٹ قسم کی ایک انحطات کا شکار عموی سلطنت کو اس کا سرپلس دے کے اور جا سکتے ہیں تو تین مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے آپ ایک بہتری راستہ متعین کر کے دے سکتے ہیں یقین جانوں کہ آپ لاجر دن لائف ہوں گے لوگ یاد کریں گے کہ یہ پاکستان جو ہے اس کے موسن جو ہے جرباجوہ صاحب ہیں لیکن آئین کو مکمل طاپل لیٹن سپیرٹ میں نافذ کیے بغیر آپ یہ کام نہیں حاصل کر سکتے فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے بغیر نہیں ہو سکتے یہ ساری ہیں چلاکی ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک بوٹی مشین اوورسید پاکستانی بوٹر یہاں سے یہ فراد یہاں سے یہ فراد مزید بربادی کے لئے جائے گا لیکن اسے پہلے اللہ کرے کہ جو فس فسا ہوگی ہے اس سے عمران خان صاحب نکل جائیں دوسری بات یہ ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے جو آج کل کے حالات اگر وہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ بول لے یا اس کے بعد کم علمی ہیں آج کل کے حالات کے ذمہ دار خالصاً اسٹیبلشمنٹ ہماری اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے آج پاکستان جو تباہی کے گڑے کے اندر گرنے کو ہے یا گرنے کے قریب ہے جس کے بارے میں اسٹیبلشن میں یہ چیز نہیں جانتی ہے حکومت بھی جانتی ہے اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے جو وہ بول رہے ہیں عمران خان صاحب گزمدار ٹھہرا رہے ہیں وہ بالکل بالکل غلط بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو لانے والے اس کو چننے والے اس تفہہ نائیاب کو لانے والے یہ ہے باقی عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ وہ اس طرح کے کام میں کہ لوگوں کے سامنے جوڑ توڑ میں اس کے اندر اس کو کوئی سانی نہیں ہے پاکستان کو اگر بچانا ہے تو باجوہ صاحب کو وہ کام دکھانے ہوں گے جس سے ہم ستر سال سے محروم ہیں وما الین البلاغ موسیقی